اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوئے ارفان اسید پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ تعالی کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 73 تا 74 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سی اہم خبریں ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے نوائے وقت ڈوڈے میں آج کی پہلی اور اہم خبر وزیراعظم یعنواز شریف کا بیان دہشتگردی میں مکروح ذہن ملوث انٹیلیجنس ایجنسیاں دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لئے دن رات کام کر رہی ہیں وفاق صوبوں کو تمام وسائل پرام کرے گا ضربی از نیشنل ایکشن پلان ہر قیمت پر مکمل ہوگا سیاسی اسکری قیادت حکومت سے ہر لمحہ تعاون کیا لیکن حملے شدید ہو گئے پارلیمانی کمیشن بنا کر دہشتگردی پر تمام اداروں کو جواب دے کیا جائے یہ کہنا ہے آپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا قومی اسیملی میں ملکی ایجنسیوں پر بولنے والے کا کاش رو کے خلاف بھی بیان دیتے یہ کہنا ہے چارج نسار کا جبکہ آپوزیشن نے ووک آؤٹ کیا اور تاریخ میں پہلی بار وزیر آزم نے منایا ہے یہ ایک اچھی روایت ہے یا پھر وزیر آزم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی پر ہم بات کریں گے دیگر موضوعات بھی آج ہمارے ساتھ پرگرام میں گفتگو کا حصہ رہیں گے اور پرگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو میاں سیفر رحمان صاحب میاں صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پرگرام میں اور میں گفتگو کا آغاز یہی سے کہنا چاہوں گی یہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ وزیر آزم نے پہلی بار ووک آؤٹ سے جانے والے اور ووک آؤٹ کر کے جانے والوں کو منایا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ ایک اچھی روایت ہے یا وزیر آزم کو اپنے عہدے کے مطابق یہ کام روک کر رکھنا چاہیے یعنی اچھی روایت ہے دیکھیں وزیر آزم بھی ایک پارلیمنٹیرین ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو وزیر آزم صرف انتظامی امور کے مملکت کے سربراہ ہے ٹھیک ہے ویسے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ممبر ایک رکنے پارلیمنٹ ہے بلکل صحیح اور کسی دوسرے رکنے پارلیمنٹ کے پاس جانا اور اس کو منانا اور اسے کہنا کہ واک آؤٹ نہ کریں ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا کی تعظیم کی تو اس نظریے سے میں سمجھ داؤں کہ انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے ایک اچھا انداز اختیار کیا ہے اور یہ انہوں نے باور کرایا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح کا آپ بھی ایک موزز درہ کین اور میں بھی آپ کی طرح کا ایک رکن ہوں بلکل ٹھیک ہے وہ تو وزیر آزم کا مرتبہ جو ہے وہ تو ایک انتظامی مرتبہ ہے یعنی درجہ بندی ہے کام کے لیے نظام حکومت کے لیے درجہ بندی اس لیے نہیں ہے کہ ان میں کوئی فوقیت کوئی کسی پر حاصل ہے یعنی کہ ان کو احترام تو ملتا ہے وزیر آزم کا کہ آپ کو ایک منتخب کر کے نظام حکومت چلانے کا آپ کو مملکت کا حکومت کا سربراہ بنایا گیا لیکن ہیں وہ رکنے پارلیمنٹ آپ دیکھیں نا جیسے کہ کبھی کوئی تحریک اس طرح کی آ جاتی ہے جیسے کہتے ہیں تو کسی ایک شخص کو کسی ایک فرد کو رکنے پارلیمنٹ کو ہٹا آگے دوسرے کو وزیر آزم بھی بنا دیا جاتا ہے تو وہ ہیں رکنے پارلیمنٹ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا احساس کیا اس بات کے میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے کہ احساس کیا کہ یہ میرے برابر کے میرے مساوی حقوق رکھنے والے میرے مساوی درجہ رکھنے والے معزز اور حقین پارلیمنٹ ہیں اور یہ روایت آگے بھی قائم رہنی چاہیے بلکل ٹھیک کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ میاں نواز شریف ہی کریں اس میں ماضی میں بھی کچھ ایک دو واقعات ایسے ہوئے لیکن یہ کم ہوا کہ وزیر آزم خود تشریف لائے ہو نیچے صحیح اپنے سیڈ سے اٹھ کے آئے ہو اور جا کے منایا ہو لیکن بہرحال یہ ایک اچھی روایت ہے کیونکہ یہ کسی حد تک میں سمجھوں چارٹر آف ڈیموکریسی ہی کی ایک توسیح کہہ لیں اس کی بلکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے اور کچھ تھوڑے سے ذرا گھبراہت کا بھی شکار رہے وہ بھی پس منظر میں آ جاتی یہ بات صحیح کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک دور ہمارا گزرا بہت زیادہ تصادم کا تو تصادم کا راستہ بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جب گھبراہت کی بات کی تھوڑی سے وضاحت اس گھبراہت کی چاہوں گی کیا وزیراعظم یعنواز شریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پر تین چیزیں ہیں ایک ہے گوڈ گوورننس دوسرے دہشتگردی کے مسائل اور تیسرے انرجی بہران یہ تین ایسی چیزیں ہیں یا تین ایسے محاز ہیں جس پر حکومت بے اکت وقت لڑ رہی ہے اور ابھی اس میں سے بہت سی جگہوں پر اگر دہشتگردی کے محاز کی بات کی جائے اسے تھوڑا سا نکال کے دیکھا جائے تو باقی دو محازوں پر حکومت اس طرح سے کامیاب ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی جہاں پر اسے اکیلے لڑنا ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی جہاں پر اس کو کہیں کوئی سپورٹ ہے کسی ایک ادارے کی وہاں پر وہ کامیاب ہوتی کسی حد تک دکھائی دیتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کہیں نہ کہیں اس لیے بھی بخلاہٹ کا شکار ہے نہیں اس لیے بھی ہے دھرنوں کی وجہ سے بھی ہے جو عوام کے اندر پناہ مالیگز کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ کا جو سو سائٹی ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے اس پر جو باتیں چل رہی ہیں ٹویٹس ہوتے ہیں باقیادہ فیس بک پہ بہت سے کمنٹس آتے ہیں وہ کمنٹس بھی حکومت کے نظر میں ہیں ٹھیک ہے مجھے یاد پڑا ہے کہ آپ سے کچھ چند ہفتے قبل جب وہ لندن سے تشریف لائے تو میں ائرپورٹ پر موجود تھا میں بھی مدود تھا میڈیا سینئرز کے ساتھ تو ہاتھ میں لائے تو وزیراعظم صاحب تھوڑے سے مجھے وہ حالے وزیراعظم نہیں دکھائی دیئے جس طرح کہ ہشاش بشاش وہ آپ پوسٹ آپریشن ان کی حالت کہہ لیں میڈیکل یا میں سمتا ہوں کہ ذینی کیفیت بھی غالباً بہت سے دباؤں میں تھے تو دباؤں تو ہوتا ہے یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے آپ کے بچوں کے نام پنامہ لیکس میں آ رہے ہوں اور عوام جو ہے وہ مطالبہ کاری ہو اپوزیشن کے ذریعے سے میڈیا میں باتیں آ رہی ہوں کہ جی اب وزیراعظم کا احتساب ہونا چاہیے اگر وزیراعظم کا نام نہیں بھی ہے پنامہ لیکس میں اور ان کا احتساب نہیں بھی ہوتا تو ان کے بچوں کا احتساب بھی تو ان کے گھر تک پہنچے گا بلکل ٹھیک ہے تو وہ اس صورت میں کوئی مطمئن تو نہیں دکھائی گا صاحب کو مجموعی طور پر متاثر دنے کا سبب تو بنے گا اب آجائیں ان دونوں باتوں پر جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل انرجی کے معاملے میں بھی وہ کسی حد تک انہیں ایک ادارہ کا تعاون حاصل ہے لیکن ادارہ نہیں وہ ملک ہے وہ چین ہے اور اس پہ میں نے آج کولم بھی لکھا ہے میرا اخبار میں شائع ہوا ہے کیونکہ میں گزشتہ جمعیرات کو آپ کے ہاں حاضر نہیں ہو سکا اسی میں وزیراعظم کے ساتھ اور آپ کی کمی بھی شدت سے محسوس کی گئی بڑی بڑی انایت آپ کی کہ میں بہاولپور گیا ہوا تھا بہاولپور سے میں پھر ساہی وال گیا ساہی وال سے میں بھکی گیا تو ہم کچھ چار پانچ میڈیا سینئرز جہاں سے لاہور سے مدو تھے وزیراعظم نے اپنا جٹ تیارہ ہمیں ایرینج کر کے دیا جہاں سے ہم بہاولپور گئے وہاں سے ہیلیکاپٹر میں آگے جا گئے ہم نے وہ پلانٹ دیکھا جو شمسی توانائی سے چل رہا ہے اچھا گزشتہ کچھ عرصہ قبل میں گیا بھی تھا وہاں وزیراعظم صاحب ہی ہمیں لے کے گئے تھے تو اس وقت وہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا تھا اب وہ چار سو میگا وارٹ کر رہا ہے یعنی یہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں نہیں دکھا رہے تھے چین کے نیشنل انرجی ایڈنسٹریشن کے وائس ایڈنسٹریٹر جو ایک وزیر کا درجہ رہتی ہیں لیف اینڈ رونگ وہ بھی تشریف لائے تھے ایک ہلیکاپٹر میں وہ تھے ایک میں ہم تھے کہ سو میگا وارٹ سے آپ چار سو تک چلے جائیں گے کونکہ پبلک پرائیویٹ پارنیشپ کا وہ کام ہے تو اس میں یعنی پرائیویٹ سیکٹر نجی شوکہ شامل ہے لیکن اس میں جو انڈر دی امبریل آف چائنہ چین کے تبسط سے وہ رہا چین ہی کی ٹکنالوجی ہے چین کے ایکسپرٹس ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان انجینئرز بھی ہیں پاکستان ایکسپرٹس بھی ہیں ان کو بھی روزگار ملا ہے تو یہ بڑی خوشی ہم نے لیکن اپنے جارہانہ سوال بھی وہاں کی ہے چونکہ میڈیا جو ہے وام کی سوچ اور ان کی پریشانیوں کی بھی اکاسی کرتا ہے تو ہمارے کھڑے کھڑے انہوں نے دکھایا میں پینل پہ لے گئے وہ اسی میگا وارٹ دے رہا تھا اس وقت سو میگا وارٹ والا وہ کہتے ہیں دنیا کا یہ سب سے اعلیٰ ترین پروڈکشن کی یعنی کپیسٹی ہے اگر سو کے اوز اگر آپ اسی لے لیں اسی لے لیں لیکن ہماری مجودگی میں بادل آئے وہ پچاس پہ آ گیا اچھا تو وہ پھر ہم نے ان کو پھر سوال کیا کہ یہ میگا وارٹ کی کمی اس طرح کیسے ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کہتے ہیں سو میگا وارٹ کا وہ پھر کہنے لگے کہ اصل بعد یونٹس کی ہے اچھا کہ ہم کتنے یونٹ پہلا کرتے ہیں ایک اشاریہ 53 ارب یونٹ اس نے ایک سال میں پہلا کرنے ہے سو میگا وارٹ کے ٹھیک ہے پلانٹ میں لیکن گزشتہ ایک سال کے دوران اس نے ایک ارب اکسٹھ کروڑ جو ہیں وہ یونٹ پیدا کی ہے یعنی جو اس کی کپیسٹی انسٹالڈ ہے اسے تھوڑا بڑھ کے بڑھ کے تو وہ کہہ رہے تھے اس لیے ہم اس کو بقیدہ مونٹر بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کپیسٹی سے نیچے جا رہے ہیں کہ اوپر جا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ عوام کو چونکہ وہ بہت سے ہمارے میڈیا لوگوں نے بلکہ ہمیں بعد میں ساہی وال میں شہباز شریف صاحب نے بھی جوائن کر لیا اور وہاں وہ کوئلے سے چل رہا ہے اور وہاں وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہی بہت سا ایسا تاثر پھلایا عمومی کہ لوگوں میں میوسی کی لہر دوڑ گی اب آپ خود آ کے دیکھیں کہ جو تین سال میں پروجیکٹ لگنا تھا وہ ستائیس ماہ میں مکمل ہونے کو ہے اور وہاں پہلے بلکل ایک عرفانہ گراؤن تھا بلکل اور ہم ایز میریہ برسن شہباز شریف صاحب پر تنگید کرتے رہے کہ یہ گراؤنڈ آیا کہاں یہ نو منزلہ دس منزلہ چمنیاں بنیں گی جب بنیں گی نئے سیرے سے انفرسٹرکٹر سارا لیکن اب جب ہم احران ہونے ہیلیکوپٹر سے چکر بھی لگوائے وہ اب دس دس پندرہ پندرہ منزلہ وہ چمنی بھی کھڑی ہے وہ پلیٹ فارم بھی کھڑے ہیں وہ کولنگ ٹاور بھی کھڑا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے منزلہ آپ کو یہ سوال کیا تھا جہاں تشریف لائے تھے وہ نرجی پروجیکٹس پر ہمیں بریفنگ دیتی انہوں نے سیکٹری بارٹن بابر یونس دھاگا نے بھی بریفنگ دیتی گوورنر ہاؤس میں میں نے پھر انہیں دو ہزار اٹھارہ کی بار بار جب بات آ رہی تھی تو ایک پروجیکٹ کے بارے میں نواز شریف کہنے لگے کہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا جل یہ بھی دو ہزار اٹھارہ تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا جہاں دو ہزار اٹھارہ مزاگی بن گیا شاید لوگ سمجھ گئے کہ ہم الیکشن ایئر کے ساتھ اس کو منتبک کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کی کوشش چلیں یہ بھی ہو جائے میں کہتا ہوں اگر وہ الیکشن کے طور پر ہی سن کے طور پر اس وان عوام تو کچھ دے جائیں تو اس لئے ہم انہیں اپنی طرف سے ٹف ٹائم دے رہے ہیں ہم حکومت کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں سوال ضرور کرتے ہیں تو یہ سوال کریں جیسے اب آپ کر رہی ہیں میں بھی ان کو کرتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے مجھے انرجی میں لگ رہا ہے کہ چین کے بالخصوص تعاون سے لیکن اب اور دیگر ممالک بھی اس میں آگئے ہیں جیسے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ پورٹ کا سمجھو ہے وہ قطر کے تعاون سے ہو رہا ہے قطر اور چین کے تعاون سے قطر والے فرنانسنگ کر رہے ہیں اس طرح اب سویڈن والے بھی ہمارے ساتھ کچھ کوپریشن کر رہے ہیں بہت سے معاملات ہیں تو دیگر ممالک بھی اب آ رہے ہیں اب جیسے ہم بکی شہبورہ کا جو پلانٹ ہے وہ گیس سے چلنے والے ہیں وہاں پہ جو تربائنز ہیں دنیا کی جدری تربائنز ہیں 9HA ان کا نمبر ہے یعنی کہ سب تر ایک پلانٹ سے ایک ساتھ شروع کیے گا گیس والے بھی ہیں کول والے بھی ہیں اس میں ٹکنالوجی امریکہ کی ہے تربائن میں یعنی وہ امریکی تربائنز ہیں دنیا کی جدید ترین اور کامیاب ترین جو استعمال ہوں گی ہے وہ بھی چین کے تعاون سے اور وہ جو 9HA تربائنز ہیں وہ بن فرانس میں رہی ہیں تو وہاں سے آ رہی ہیں اس وقت جو یہ جو یہ کامیابی کی طرف لجا رہی ہے کہ آپ کو ٹکنالوجی جہاں سے حاصل ہو رہی ہے وہاں سے لے رہی ہیں یعنی اگر یہ چین کہے گا ہمارے ہی جنریٹر استعمال کریں تو وہ شرط شرائط شاید نقصان دے ہو جاتی بلکل ٹھیک حکومت پاکستان نے آپ دیپیننٹ ہو جاتے ہیں نا کسی ایک ملک حکومت پاکستان نے کھل کے بات کی حکومت پنجاب نے بھی کہ جہاں جہاں جدید بہترین تکنالوجی ہے وہ ہمیں استعمال کرنے بلکل ٹھیک بجائے کہ چین اپنا کوئی دیسی مارکہ یا کوئی بلکل ٹھیک ہے ایسا جنریٹر ہمیں دے رہے تھا بلکل ٹرمائنز جو نہ کام آتی تو چین نے بھی وہاں تعامل کیا جہاں وہ کر سکتا ہے صحیح جہاں دیگر ٹکنالوجی ممالک سے لینی پڑے تو وہ استعمال کی جا رہی ہے بلکل یہ بات تحقیق ہے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں بلکل اس لیے امید تو کی جا رہی ہے صحیح امید کی جا سکتی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے قریب یا دو ہزار سترہ کے انڈ تک یعنی اس کے دسمبر تک یہ کافی حاصل کر لیں گے حدف اپنا بقول میاں نواشی صاحب کے جو میں نے خود ان سے سنا دوب دوب انہوں نے کہا کہ دس ہزار میگا وارڈ ہم اضافہ کر دیں گے یعنی ہمارا حدف ہے تقریباً اکتیس باتیس ہزار میگا وارڈ کا دو ہزار اٹھارہ تھا یا دو ہزار سترہ کے آخر تھا تو یہ تو ہے اب تیسرا آ جاتا ہے آپ نے ایک تو آپ نے کہا دہشت گردی میں دہشت گردی گوڈ گوڈننس پہ سب سے انڈ میں آؤں گی جو ہے ذرا تفصیلی کرنا جاتی ہوں میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گی دہشت گردی میں ہمیں بہت حد تک کامیابیاں ملی ہیں جتنے بڑے پیمانے پر کامیابیاں ہمیں ان چند سال میں ملی ہیں دو سے دھائی سال میں شاید اتنے بڑے پیمانے میں ہمیں اشراوں میں نہیں ملی ہیں کامیابیاں یہ تو بہرحال ایک تیس شدہ بات ہے لیکن اگر ہم دہشت گردوں کی کاروائیوں کے حوالے سے بات کریں تو سال میں ایک ہی صحیح لیکن بہت بڑی یا بہت ایک منظم کاروائی کرنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم پسپا ہوتے ہوتے بھی کہیں نہ کہیں ہم زندہ ہیں زندہ ہیں اور کہیں نہ کہیں اسرات مرتب کرنے کے اہم صلاحیت رکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے لیکن ان کی صلاحیت پہ تو کوئی دور آئے ہوئے نہیں بیس نہیں کی جا سکتی جن لوگوں نے وہ علاقے دیکھے ہیں میں نے وہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں در آدم خیل اور دیگر تیرہ میدان اور یہ جو ہمارے فاتح کے علاقے ہیں وہاں میں اسلحہ جو ہے وہ ایک پیشن ہے برود ایک پیشن ہے یعنی اس کے ذریعے حالہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر ایک نظام ایسا توازن کا قائم کیے ہوئے کہ میرے گھر میں بھی اسل ہے پڑوسی کے گھر میں بھی اسل ہے دشمن کے گھر میں بھی اسل ہے وہ کہتے ہیں اسے توازن قائم ہو جاتا ہے کوئی کسی پر حملہ برنی ہوتا یعنی یہ ان کا اصول ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنے خطے میں تو امن رہا وہاں لیکن وہ دوسرے علاقوں میں جب آگے ادم توازن پیدا کرتے رہے کیونکہ وہ خطے تو جڑے ہوئے ہیں اپس میں اور قوانین قانون کے نفاظ کے جو ادارے تھے وہ تھوڑا سا ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ڈیلر ڈھالا ایک نظام تھا ہمارا اس کے اندر در آدم خیل سے کوئی صاحب نکلے ادھر کو ہارڈ ہے ادھر پیشاور ہے یعنی وہ نکلے اور آئے لاہور تک اصلہ آگیا یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو گرمہ آتا ہے افغانستان سے فروڈ آتا ہے بادام آتے ہیں خوشک میوا آتا ہے ان کی پیٹیوں میں کلاشن کوس اور یہ چیزیں آگے یہاں سمگل ہو گیاتی ہیں بلکل ایسا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں تو یہ ایک سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے یعنی اصلہ سے وہ لوگ لے سائیں وہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں سیٹلڈ ایڈیاز میں لاہور راول پنڈی کراچی جیسے شہروں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں نجائز اصلہ ہے بلکل ٹھیک اور اب بھی ہے یہ ہماری تحقیق کہتی ہے اور اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب نے میرے ایک سوال پر بقیادہ ہاں میں تقریباً جواب دیا تھا ظاہر ہے وہ بطور وزیراعالہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لاہور میں پچاس ازار یا دس لاکھ یا پانج لاکھ نجائز کلاچن کو ہوگا ہے ٹھیک ہے لیکن تقریباً وہ نے کہا کہ ہاں جی ہم سمجھ دیں ہمارے بات اس طرح کی انڈیلیجنس ریپورٹس ہیں صحیح کسی حد تک ایسا ہے کہ ایسا ہے تو معاشرے میں ویپنائزیشن بہت ہو چکی ہے اچھا ہم لوگ معاشرے میں توازن برقرار رکھیں گے جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک گھر میں چوکے اسلاحہ ہے توازن برقرار رکھنے کے لیے دوسرے گھر نے بھی اسلاحہ رکھ لیا اب اس طرح سے طاقت کا طاول یہ کبائلی رکھوں میں ایسا ہے ہی توازن برقرار کیوں رکھتے ہیں بغیر اسلحے کے توازن یہ تو ہے دیکھیں آپ امریکہ میں کیا کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آئے روز آپ دیکھیں کچھ سکول میں فائرنگ ہو رہی ہے اب امریکہ نظر ثانی کرنا چاہتا ہے کرنی پا رہا یعنی عوام کے اندر اسلحہ اتنا اوپن اور عام ہے کہ اب وہ ڈی ویپنائزیشن کر نہیں سکتا یعنی اگر بیس کروڑ عوام ایسے دس کروڑ کے بعد کہ ہم نے اسلحے کی دوڑ میں کبھی توجہ نہیں دی لیکن اسلحہ بہت عام ہو گیا اور اسلحہ ہی آپ کو وہ حوصلہ دیتا ہے اسلحہ محفوظ پناہ گہیں قبائلی علاقہ جات کے اندر وہاں پہ غار ہیں اور اس طرح کے مقامات ہیں رف ٹیرین ہے پہاڑ ہیں دور دراز جو ناقابل رسائی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں کے روایات ہیں کہ جو وہاں جس نے جا کے پناہ لے لی بھلے وہ پیسہ دے کے لے لے زیادہ طرح پیسے پیسے دے کے لیتے ہیں ان کو وہ تحفظ فرام کرتے ہیں قبائلی جو ہمارے تو یہ کچھ روایات نے ہمیں نقصان پچھایا حالان تھی تو وہ بظاہر عظیمشان روایات اور پاکستان سے الہا کے وقت فاتح کے لوگوں نے یا فاتح کے عوام نے یا قبائلیوں نے یہ کہا تھا جی کہ آپ کا قانون کا اطلاع یہاں پہ نہیں ہوگا اس لیے پلٹیکل انتظامیہ جو وہ لوگ بٹھا دیئے گے وہاں لیکن وہ بلاہر یہ نقصان دے رہا کیونکہ وہ لوگ عدم توازن پیدا کرتے رہے یہاں پاکستان میں آتے رہے بعد میں وہ سنگین دہشت گردی کے معاملات بن گئے پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا روس کے ساتھ امریکہ کی جنگ تھی ہم نے ان کے ساتھ پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہمارا جو ملیٹری ڈکٹیٹر تھا وہ اپنے مقصود مفادات کے تحت تو ایک عدم توازن ہم نے دنیا میں توازن بگاڑ دیا روس کا بھی جو سویت یونین کا جو ڈس میمبرمنٹ تھی اور اس کا بکھر جانا وہ بھی دنیا میں امریکہ کو ایک طرف امریکہ کی طرف جھنگی سارا ایک یونی پولر ورلڈ بن گی یعنی ایک سولہ سوپر پاور جو ہے وہ دنیا پر حکومت کرتی رہی اور سارے فیصلے مسئلت کرتی رہی تو توازن دنیا کا بھی بگڑ گیا خطے کا بھی بگڑ گیا تو یہ ایک بڑا مشکل کام بن گیا ہے اب انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ اور زیادہ لیکن یقین کریں جن لوگوں نے وہ علاقے وزٹ کی ہوئے ہیں کہ ان پہ بریفنگ لی یا بارہا اس کو سٹڈی کیا ہوا ہے وہ یہ واقعی خوش ہے کہ آپ یقین کریں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ کامیابی ہمیں مل چکی ہے یعنی وہاں پہ جو دہشتگردی کی خود کچھ جاگٹوں کی فیکٹرییاں تھی بقاعدہ ان کے ٹکانے تھے وہ کافی حد تک تباہ کر دیں گے یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ افغانستان میں کچھ چلے گئے ہیں اور وہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں سرحد بڑی لمبی ہے سولہ سترہ سو کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور کبھی آپ نے وہ علاقہ دیکھا تو آپ کو دور طرح سے خچروں پر لوگ سامان مختلف سامان ساتھ سامان لے کے پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں اب ہر ایک کو شوٹ کرنے سے تو آپ رہے اور ہر ایک آدمی دہشتگرد بھی نہیں ہوتا دہشتگرد بھی نہیں ہے یہ کافی تھوڑے سے مشکلات تو ہیں لیکن تمام مشکلات کے باوجود پاکستانی مسلح فواج نے جنرل رحیل شریف کی قیادت میں بہت زبردست آپریشن کیا یعنی پچانوے فیصد آپ عوام کو یہ نوید سنا دیں کہ کامیابی ہوگی پانچ فیصد کا کسی حد تک ابھی خدسیاں وہ پانچ فیصد جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں مدان میں اپنی کاروائیاں کریں اب یہ جو آپ کر رہی ہیں نا وہاں پہ بھی بقیادہ ان کے سیکریٹریٹ بنے ہوئے ہیں وہ ایک بڑا منظم بلکل میں ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ کاروائی چاہیے ایک کا دکہ ہے لیکن بڑی منظم کاروائی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اب یہ سانحہ کوئٹا کا ہونا بلا شبہ قوم متحد بھی ہے اور عظم بھی ہے لیکن جانے قربانی بہرحال ایک جیس ہے جس گھر میں صفے عذاب بچتی ہے جس گھر میں صفے ماتم بچتی ہے یہ اسی گھر کے لوگ ہم جانتے ہیں یا پھر اگر ہم قوم کی حوالے سے بات کریں تو اس قوم نے بحیثیت مجموعی اتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں اس دہشتگردی کی نظر ہو کے کوئی جنازہ نہ نکلا ہو اور آپ دیکھیں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی گھر میں جنازہ نکلا ہو میرے کسی بھائی کا میرے کسی دوست کا میرے ہم وطن کا کبھی جنازہ اٹھتا ہے تو میرا دل بھی اس طرح رہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے ساتھ بحیثیت قوم ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں یعنی کہ ان کا بھی ایم یہی ہوتا ہے ان کا بھی حدب یہی ہوتا ہے کہ دس بندوں کو مار کے دس ہزار بندوں کو دسٹرپ کیا جائے کہ ان کا دل تحلا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ strike the terror in the hearts of the people وہ کہتے ہیں دو بندوں کو مار دو اور اتنی بے دردی سے مارو کہ دو لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے تو وہ تو اپنا مشن پورا کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور وہ ابھی موجود ہیں ہم میں زیادہ طرح افغانستان سے بھی اپریٹ کر رہے ہیں کچھ ہمارے سرحدی علاقہ جات میں بھی ہیں لیکن کچھ ہمارے کراچی میں بھی ہیں پاکستان میں ہی اتنی بے دردی سے کاراوائیاں کیوں بھی جاتے ہیں تب کیا وجہ ہے ترقی ہمارے نہیں بھاتی اب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا احتراز کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دام بھارت پہ چلے جاتے ہیں جو اصل میں لوگ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری صفوں میں آستین کے سامب ہیں اور بھارت کے سہولتکار بن کے رو کے سہولتکار بن کے یا انڈی ایس جو ہے افغانستان کی سیکیورٹی یہ جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے سہولتکار بن کے یہاں بھی ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ہمارے اپنے بھائی تو اصل ہمارے دشمن تو وہ ہیں جو آپ کی فصیل توڑ دیتے ہیں دشمن کے لیے جو آپ کا دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آئیں ہم بیٹھے ہیں یہاں آگے کاروائی کریں کاروائی بھی دیکھیں آپ کوئی ہندو آگے کاروائی نہیں کر رہا مطلب افسوس ناک بات ہے کہ کرنے والا مسلمان ہی ملے گا کلمہ کو ہوگا کوئی وہ بظاہر ہی صحیح کلمہ کو ہوگا وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا اور وہ یا پاکستانی ہوگا اکثریت پاکستانی ہوگی ہے یا کوئی اس میں نکلایا گا اچھا ایسا نہیں میاں صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب پلانٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے مطلب آپ کو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی ہمارے اندر سے نہیں ہو رہی ہے یا اندر کا کوئی شخص اس میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی پلانٹ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ اکبر کہتے ہوئے دہشتگرد آئے نماز پڑھ کے دکھائی اور یہ سب تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا ایک پلانٹ کی گئی چیز ہے یا ایک فیبریکیٹڈ کچھ کیریکٹر دکھاوا تو ہے دیکھیں جو سائی وار ہے نفسیاتی جنگ اندرونی طور پر جو اس کے اناثر اس کے لئے متحارک ہیں وہ پوری طرح سے نہ صرف آپ کے ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ کے دین کو آپ کے مذہب کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کیسا نہیں لگتا یہ ایک وقت میں کئی اہداف پر کام کر رہے ہیں ان کو تو کوشش ہے دیکھیں مجھے کاؤنٹر ٹیررزم کے تین چار ایکسپورٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا کیونکہ دہشتگردی میں پاکستان کا صرف امیج خراب نہیں ہوا ہے پاکستان کے ذریعے اسلام کا نام جتنی بری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے دہشتگردی کے حوالے سے جتا امیج اسلام کا خراب کیا گیا ہے پاکستان اور اسلام دونوں ساتھ ساتھ ہیں کیونکہ یہ بات تو بہرحال تیہ ہے کہ جمہوری ریاست جو اسلام کے نام پر بنی ہے وہ پاکستان ہے تیہ شدہ ہے اس ورحے سے اسلام کا نام اس کے ساتھ جوڑ کے خراب کرنے کی کوشش کی جائے دیکھیں آپ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی یا رو وہ یہ صرف نہ صرف کیونکہ سبوتاز کی سرگرمیوں میں ملوث ہے ہمارے سہولتگاروں کے ذریعے ان کو خرید کے ان کو برین واش کر کے بلکہ وہ نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی نفسیاتی جنگ میں آپ کی کمزوریاں دشمن کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کے جیسے ہمارے ہاتھ تفرقہ بازی ہے جی ہاں اس کو اچھالا جاتا ہے صحیح مثلا اگر کسی جگہ پہ جا کے امام بھارگاہ میں بم لگا دیا جائے تو الزام لگے گا دوسروں پہ اہل سنت پہ بلکل ٹھیک ہے اچھا اہل سنت کے کسی مساجد میں جا کے اس طرح کا حملہ کرا دیا جائے تو الزام لگے گا اہل تشیر پہ بلکل اچھا وہ آپ کی اپنے اندرونی ایک خلفشار اور انتشار اور جنگ پیدا ہو جائے گی ڈیوائیڈ کرنا بہت آسان ہے یہ تو ان کو وہ ہماری اندرونی ڈیوائیڈن رول جی ہماری اندرونی کمزوریوں کو مطالعہ کرتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے مجھے آسٹریلیا کی ایکسپورٹ آئی کاؤنٹر ایکسپورٹ ڈاکٹر این ایلی ٹھیک ہے وہ بھی مجھے یہ بتانے لگی کہ آپ کہاں ایک بہت بڑی کمزوریت تکفیر کی کہ وہ کافر قرار دینے کی وہ کہتے ہیں یہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ اگر اپنی لڑکوں کو اپریٹیوز کو کہتے ہیں کہ بھی اس کو مارنا جو این جائدہ کیونکہ یہ کافر ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ تکفیر ہو رہی ہے صحیح اچھے کی اس طرح کی جو آپ نے کہا کہ تکفیر ہو رہی ہے اور اس طرح کے فرقہ واریت کے معاملات تو چلیں اپنی جگہ لیکن اگر ہم بھارت کے قدار کے حوالے سے بات کریں تو رو کے ملوث ہونے کے تو باقاعدہ ہمارے پاس شواہد بھی ہیں اور اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر میں بات کر رہی ہوں کہ جب بھی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی ذرا سے معاملات کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی کاروائی ضرور ہوتی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اشارہ اس طرف بھی جانا چاہیے ہے یا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ جب اس سے پہلے ہماری صورتحال تھوڑی سی کشیدہ ہوئی تو باچہ خان یونیورسٹی کا معاملہ ہوا اس زفر جب یہ صورتحال کشیدہ ہوئی اور ساتھ کانفرنس میں جو بدمزگی ہوئی رادنات سنگھ نے خود کی لیکن بہرحال جو انہوں نے حرکت کی اس کے بعد جو سیچویشن ہوئی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرف اشارہ نہیں کرتی میرے علم کے مطابق تو روہ نے سبت آز ایکٹوٹیز جو ہیں وہ بند ہی نہیں کی متواتر جاری ہیں اور وہ ہماری بیکنسز کو اس طرح مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جہاں بھی تو کمزوری ملے بلوچستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے ناراض اناثر موجود ہیں ان ناراض اناثر کو انہوں نے پناہ دی رہی ہے ان کو پیسہ بھی فراہم کرتے ہیں ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں ان کو تربیت بھی فراہم کرتے ہیں ساتھ ان کی آپ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انڈاکٹری نیشن بھی کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی آپ کے حقوق جو ہیں قسم کی ہیں پنجاب نے کر لیے یہ پنجابی آرمی ہے اس کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں تو یہ سارے معاملات تو ہیں وہ ان کو جوڑ کے دیکھا جائے تو بڑے منظم انداز سے بڑے مربوط انداز سے وہ ہمارے ہاں انہوں نے اندر یہ دھر اندازی کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی ان کو ہمارے کوئی اس طرح کے ویک سپوٹس ملتے ہیں وہاں پہ وہ بوری کاروہ یا کر رہے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ممالک کے اندر آپ دیکھیں تقسیم بھی ہوتی ہے طبقاتی تقسیم بھی ہوتی ہے نظریاتی تقسیم بھی ہوتی ہے یہ ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا استثال تو اس سے زیادہ ہو رہے ہیں ہم حدف ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یقیناً وہ آپ کی بات میں بلکل بجاہا ہے کہ ہم چونکہ اسلام کا ایک کلہ ہے ماتشان اللہ کے فضل سے اور کلہ ہی رہیں گے انشاءاللہ اور نقابل تسخیر کلہ بنیں گے یہ اللہ کا انعام ہے یہ دنیا میں پاکستان کی شکل میں ملا ہے وہ کہ ہمارے عمال کچھ اچھے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس وقت تو کسی نہ کسی حوالے سے مشکلات میں سے ہم گزرتے ہوئے آگے بڑھنے ہم بطور بحیثیت معاشرہ بھی ہم گروہ کر رہے ہیں گوہ کے خرابیوں بھی بہت ہیں لیکن پھر بھی ہم سمجھتا ہوں کہ ہم آگے کی طرف ہم وڈیکل بلکل خرابیوں بہت ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنا انفرادی کے دار ادا کرتے ہوئے چیزوں کو منظم طریقے سے لے کر چلنا ہے اور وہ ہمیں چلتے ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہیں میں آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسل آگے بڑھاؤں گے ناظرین کے لیے میں ایک خاص پیغام ناظرین جو آپ کو میں دینا چاہتی ہوں نیوز لاؤنج پروگرام سات جون دو ہزار سولہ کو کیا گیا ہماری ساتھی انکر یہاں پر موجود تھی اور اس پروگرام میں جب وہ پروگرام ناشر ہو رہا تھا تو ہمارا ایک لائیو کالر نے کال کی تھی اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف کچھ نازیبہ گفتگو کی تھی اور عدلیہ کے خلاف انہوں نے کچھ سخت جملوں کا سخت لفظوں کا استعمال کیا تھا عدلیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا ایک محترم ادارہ ہے ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں ہم نے اس پلیٹ فارم سے اس وقت بھی اس کال کی مضمت کی تھی ایسے کالرز کی بھی مضمت کی ایسی سوچ کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں ہم آج بھی اس کی مضمت کر رہے ہیں اور نہایت معذرت کے ساتھ ہم نے اس وقت بھی معذرت کی آج بھی معذرت کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے بات ہو یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے بات ہو ہمارا مقصد کبھی بھی کسی ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں رہا ہے مجموعی طور پر اگر سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں اس خرابی کے لئے ذمہ دار ہم بھی ہیں بہرحال اس حوالے سے جو بھی اس دن اس لائیو کالر نے کال کری اور جو بھی کہا انہوں نے اس کے حوالے سے ہم نے اس پروگرم میں بھی معذرت کی تھی ہماری ساتھی انکر یہاں پر موجود تھی انہوں نے معذرت کی تھی آج پھر سے ہم معذرت کر رہے ہیں کیونکہ عدلیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو ہمارا نہائیت محترم اور قابل احترام ادارہ ہے اور اس کی ہم ہمیشہ سے ہم اس کا احترام کرتے آئے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے تو میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گی میاں صاحب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ انفرادی طور پر ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا اگر ہم اپنے اپنے کردار کی بات کریں یہ بلکہ التجاہ ہے ہماری اس قوم کے بلکل دال دینا صحیح ہے ہمیں ہمارا احترام نہیں کرنا ہے ہمیں انفرادی حیثیت میں یہ نہیں دیکھنا کہ بینگ پاکستانی ہم کیا کر رہے ہیں یا اگر اس ملک کے شہری ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم شہری ہے اس ملک کے اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں تو کیا ہم اپنے فرائض کا تائین کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا فرض ادا کیا آپ دیکھیں گے آپ سڑک پہ نکلیں کبھی لال اشارہ ہو بلکل تو لال بطی پہ لوگ چل بڑھتے ہیں بلکل سب اشارہ ہو تو رک جاتے ہیں صحیح مجھ عجیب قسم کا میں کہتا ہوں تہذیب کے ہم کس مقام سے گزر رہے ہیں اور رشوت رشوت کے حوالے سے جیسے ہم بات دیتے ہیں یہ دیکھیں کرپشن ہے رشوت ہے اور ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں رشوت کے بغیر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کبھی کنڈیم کرنے کی بھی تو کوشش نہیں کی ہے سب سے پہلے آغاز رشوت دینے والا خود کرتا ہے تاکہ اسے تکلیف کا سامنا نہ ہو میں تو اس کا بڑی دیر سے اس کا بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ رشوت دینی چھوڑ دیں آپ تحییہ کلنے جی مطلب سو میں سے پچاس لوگ سوچ لیں کہ ہم نے رشوت نہیں دینی یقین کریں وہ جو اہلکار رشوت لینے والے تھے جی وہ بھاگ جائیں گے سرنڈر کر دیں گے آپ کے آگے سرنگو کر دیں گے بلاہر وہ کام کرتے ہیں ایک نہیں تو دس دن میں کرتے ہیں بلکل میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں پر یہ چیز تک پریکٹس کر رہے ہیں کہ انہیں قانونی طریقوں سے یا قانونی پروسس سے گزرنا ہی نہ پڑے ان کے خیال میں یہ تو چار مہینے کا تین مہینے کا جو کہ ایک آئینی قانونی پروسس ہے ہر شہری کو اس سے گزرنا چاہیے یا یہ تین مہینے کے پروسس سے کون گزرے گا تھوڑا سے پیسے دو رشوت لگو اور یہ کام گھر بیٹھے کرو ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے بلکل بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے ہاں گلی محلے کے مسائل ہیں ہمارے ہاں نیبروڈ واج کے مسائل ہیں ہمارے ہاں یہ ہیں اخبار میں ہماری خبر لگا دیں ہم کہتے ہیں جی چلنے لگا دیں گے آپ کے مسائل کے حوالے سے کہتے ہیں جی کتنے پیسے ہوں گے یعنی یہ بھی ایک سوچ ہے بلکل صحیح یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام دیا بغیر پیسے کے ہر وہ کام جو ان کا حق ہے وہ اس کو بھی پیسے دے کے کرانا جاتا ہے ہم نے ایک جگہ بھی ایکسیڈنٹ کیا میرے ریپورٹرز نے ریپورٹ کی انہوں نے کہا جی کسی خاتون کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو زخمی تھی دو تین نوجوانوں نے آگے ہسپتال میں بلکل ڈونیٹ کیا اب ان کے عزیز نے کہا ان کے جو بزرگ تھے کوئی وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ آپ نے بلکل ڈونیٹ کیا یہ ہزار بھی لے لیں اب وہ اتنے شرمندہ اور اتنے پریشان ہوں انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہم نے خون اپنا بیچنا ہے ہم نے تو دیکھا کہ یہ خاتون مر رہی ہیں اور ان کی حالت بہت خطرناک ہے تو اس حوالے سے آگے ہم نے بلکل ڈونیٹ کیا کیونکہ اپیل آئی دیئے میں تو یہ ہم نے ایک ایٹیٹوڈ بنا لیا کہ ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے معاشرے جو ہیں وہ پیسے سے قائم نہیں ہیں خلوص سے محنت سے لگن سے اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلیٹی سے احتساب سے اور ایک جذبہ جو لگن ہے اس کے ساتھ تو معاشرے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں فروغ پاتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں تو ہمیں تھوڑے سی کچھ اچھی روایت بھی اپنا نہیں چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھی روایت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میاں شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تعلیم کسی کی میراس نہیں ہے یہ ان کا کہنا ہے میٹرک میں نمائیہ کار کر دے گی پر جبگی نشین طالبہ کو گھر دینے کا اعلان پانچ لاکھ کا چیک بھی دیا ہے ہمارے ہاں ٹیلنٹ اس طرح سے بھی موجود ہے ہمارے ہاں بچوں کو مجھے ملنے کا بھی اتفاق ہوا ہمہ ایک ایسا بچہ تھا جس کے والد یہ جو کیا کہتے ہیں جسے ڈالا کہتے ہیں ہم جی جی ہام وہ چلاتے تھے ایک کے والد نان بھائی تھے ٹھیک ہے اور وہ بڑے ہائی اچھیور سے انہوں نے محنت کر کے دن رات اور بڑا مقام حاصل کیا اچھے نمبر لیے اور شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کو پیسہ دیا بطور وظیفہ ان کی آگے اگلی عالی تعلیم تک ان کا وظائف دیئے تاکہ وہ بغیر پیسوں کے یعنی ان کے پاس پیسہ نہیں ان کے والد ہیں اور پھر اکسورڈ یونیورسٹری اور دیکھوں یونیورسٹریوں میں ان کو بجوایا تاکہ جہاں جب وہاں جا کے مشاہدہ کریں کہ وہاں کا نظام تعلیم کیسا ہے اور یہاں جب وہ بچے آئے تو ان کے تاثرات میں نے سنے اور ان کی تقاریر ان کی تحریر ہم نے پڑی وہ اتنی زیادہ ان میں ان کا ویجن بروڈن ہو چکا تھا اچھا تو مجھے وہ اچھا لگا اور اس طرح مجھے ان کے ساتھ دانی سکول جانے کا اتفاق ہو یعنی دانی سکول میں بچوں نے ایسی ایسی اچھی کارکردگی دکھائی اچھا یہ دانی سکول کے حوالے سے میں آپ سے بکل آپ نے کہا کہ آپ کو جانے کا اتفاق ہوئے میں تفصیلاً آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سے تنقید بھی کی گئی اور بہت سے کیسے سامنے بھی آتے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی رہی ہے تو کیا واقعی میں دانی سکول کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں بھی کچھ اتراز تھا میں نے وزیراعلا سے خود بھی اتراز گیا ہمارے کچھ دوستوں نے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ بجائے آپ دانی سکول بنانے کے ملک کے اندر اتنے سکولوں کا نیٹ ورگ ہے جب آپ کہتے ہیں چونسٹھ ہزار سکول ہے انہیں انہیں خطوط پہ دوبارہ سکتوار کر دیں وہ اتراز ہماراں بھی ہے لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ ایک کیا کوئی بچہ امیر آدمی کا جیسے چیف سکولج کہتے ہیں چیسن کو کہ سربراہوں کا کالج تو وہ کہتے ہیں کہ چیف سکولج کی طرح کیوں نہیں بن سکتا غریبوں کے لیے ایک جھونپڑی میں رہنے لیے بچی اسی میار کے کالج میں یا سکول میں کیوں نہیں پڑھ سکتی ان کی سوچ یہ تھی بہرحال ہماری سوچہ بھی یہ ہے کہ اگر اس کو ڈیورسی فائے کر دیا جاتا تو ہر سکول کے اندر سہولیہ دے رہی جاتی مسنگ فسیلیٹیز کا لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں اس میں اب وہ مسنگ فسیلیٹیز کا ویسے تو پرویزلائی کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا کہ جو جو سکولر نہیں ہے کہیں پہ ٹائلٹ نہیں ہے کہیں پہ چھت نہیں ہے کہیں پہ ساتزہ نہیں ہے کہیں پہ چوکیدار نہیں ہے کہیں پہ کوئی بینچز نہیں ہے اندر تو وہ مسنگ فسیلیٹیز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا لیکن اب ہمیں کوئی زشتہ کچھ عرصہ قبل ہمیں بقیدہ وزیراعہ آفیس میں بلا آگے بقیدہ بریفنگ دی گئی جس میں کہا جی ہم نے مسنگ فسیلیٹیز کے لیے اتنی اچھی خاصی خاتخان رقم مختص کی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ چلیں اب یہ ہے کہ اس پہ توجہ آئی ہے اب انہوں نے دان سکول بنانے تو چھوڑ دی آگے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیورسی فیہ کر رہے ہیں اب جو سکول کا سسٹم موجود ہے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرے پاس آخری منٹ اور میں آپ سے آخری منٹ میں یہ سوال جاننا چاہوں گی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو آپ کہاں تک جاتا ہو دیکھ رہے ہیں جبکہ اگر بھارت کے کردار کیا حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر آج بھی گائے کو اتارنے والے کی خال اتار دی جاتی ہے یہ ستم ذریفی ہے ان کا ریاستی جبر اپنی جگہ لیکن اس مرتبہ اس تحریک ازادی میں ایسے ایسے مقامہ سے تحریک اٹھی ہے جس کے بارے میں وہ پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی دیہاتوں میں سے نہیں آئی اب دیہات سے بھی آ رہی ہے کشمیر کے اور نئی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس میں اپرائزنگ میں آ رہی ہے اور ان کے اپنے ہی جو آفیسرز ہیں راو کے اور دیگر وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا ایک نئے انداز کی نئی لہر کی تحریک جو ہے ازادی کی کبھی دیکھی نہیں بلکل ٹھیک ہے برحانوانی کی شہادت کے حوالے سے کیا کہیں گے اس تحریک میں نئی روح پھوم کی ہے نئی روح پھوم کی ہے یہ نئی روح ہے نا جی جو میں بتا رہا ہوں نئی چہتوں سے کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس تحریک کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دور آئے گا کہ اس میں قوام مدیدہ کو انٹرون کرنا پڑے گا عالمی برادری کو عالمی شعور اور زمیر جو ہے وہ ابھی تک نہیں جا گا تو جاب اٹھے گا یہ کشمیری خود اپنا حقے خود رادیت لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے بہت شکریہ پرگیم تقشیف لانے کمیان سیفر ایمان صاحب ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچا ارفانہ سعید کو دی دیا اجازت اللہ نکھے بان